بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور بہت بہت رمضان مبارک آپ سب کو رمضان شریف آ چکا ہے اور جب رمضان آتا ہے تو گھر کا محول ہی بدل جاتا ہے رمضان فرس رمضان سے تو میں نے ویڈیو بنانا شروع نہیں کی تھی کیونکہ بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا تھا بالکل بلٹری بلکل ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ موبائل اٹھاؤں اور ویڈیو بناو یہ میرا ولوگ ہے کل افتاری کے بعد کا یہاں پر پکزا بنے کی تیاری ہو رہی ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ڈو بنا کے رائز ہونے کے لئے رکھ دی اور پھر اب بھی یہ چکن کی میرینیشن ہو رہی ہے میرینیشن کے لئے اس میں نمک مرچ گرم مسالہ پاوڈر اور سوکا دنیا پاوڈر آئل اور وینگر یہ سب چیزیں شامل کر کے اس کو پھر ہم نے آئل بھی ہاں آئل میں نے بولا ہے یہ سب شامل کر کے اس کو جتنا زیادہ در کے لئے چھوڑیں گے اتنا زیادہ اچھا چکن کا ٹیسٹ آئے گا پھر اس کے بعد ٹو تو تھری ٹیبل سپون آئل ڈال کے پھر آپ نے چکن کو فرائے کرنے کے لئے رکھ دینا ہے زیادہ ٹائم میں نہیں لگتا اس کو فرائے کرنے میں اور یہ میں ایک سویٹ ڈیش بنائی تھی لیکن یہ بلکل اچھی نہیں بنی تھی اسے لئے اس کی ریسپی میں نہیں بتاتی لوگ اچھی تھی لیکن اس کی ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں تھا اب پیزا کے لئے چیز گریٹ کریں ہم ادھر اور دوسری طرف اوون بھی پری ہٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا یہ سب جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں اس کی ٹوپنگ کے لئے یہ سب کچھ وہی ہے پیزا کے لئے کوئی خاص اس کا چکن ہوتا ہے اس کے لئے کوئی خاص فلیور کے لئے ہم کچھ یوز نہیں کرتے بس گرم مسالہ پاورڈر اور سوکہ دنیا پاورڈر سے ہی اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آجاتا ہے لیکن تندوری مسالہ جو ہوتا ہے وہ بھی اگر ہم شاول کریں تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ساتھ ارترل بھی لگاوے تھا ٹی وی پہ اتنا شوق چڑ گیا ہے ارترل لکھنے کا کہ جیسے ایک اپسیشن ہو گیا ہے بس دل کرتا ہے دیکھتے رہو اور دیکھیں ہمارا پیزا تیار ہو گیا ہے کتنا شاندار تیار ہوئے اس کی ڈو وہ لیٹرلی بہت اچھی رائز ہوئی تھی اور کک بھی بہت اچھی ہوئی تھی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت شاندار تھا اب آگیا ہے نیکس ٹی اور افتاری کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پاکوڑوں کا سمان کٹ کر کے اس کو واش کر رہی ہوں پھر اس کا پیسٹ بناؤں گی ککوڑوں کے لیے ویسے تو اس میں جو بھی سبزی آپ ڈالنے ٹیسٹ اچھا ہی آئے گا لیکن خاص طور پر پالک اور بنگو بھی یہ دو جو چیزوں ہوتی ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ادھر میں نے انار دانا تھوڑی دیر کے لیے پانے بھگوکے رکھ دیا جب وہ سوفٹ ہو جائے گا تو اس کو اس میں شامل کروں گی پھر حال اس میں مثالیں ڈال رہی ہوں نمک، میچ، سکہ دھنیا پاورڈر، کسوری میتھی اور زیرہ پاورڈر اور یہ اب میں انار دانا ڈال رہی ہوں بیسن ڈال کے اس کو گون لیں گے زیرہ پاورڈر اور کسوری میتھی سے اس کا بہت ہی شاندار ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا سبزیوں میں اس میں آلو، پیاز، پالک اور اس میں بینگن بھی ہے اور فروٹ چارٹ کے لیے فروٹس بکٹ ہو رہے ہیں اور چٹنی بھی چٹنی دومین چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو چنہ چارٹ ہم تیار کر رہے ہیں اس کے لیے چیزیں کٹ رہی ہوں ٹیماتر، ہری مرچیں آلو بوائل کیے ہیں اور اس کے علاوہ پیاز میں کٹنا بھول گی تھی وہ پھر میں نے بعد میٹ کیے تھے افتاری میں جتنی چیزیں سوچ کے بنایا ہیں دل بہت کرتا ہے یہ بھی بنا لیں وہ بھی بنا لیں لیکن بالکل دل نہیں کرتا اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں بنائیں اور پھر بے شک بعد میں ہم کھانا کھا لیں پھر میں نے اس میں دہی ڈالی دہی جتنی زیادہ ہو بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو چنہ چارٹ میں آلو اور دہی زیادہ بہت اچھے لگتی اس کی کونٹیٹی اس لیے میں نے دونوں بہت زیادہ آئیٹ کیا اور آخر میں چارٹ مسالہ ڈال کے چنہ چارٹ ہوگی ریڈی اور اب دودھولی سیگنوں کی تیاری ہو رہی ہے جس کے لیے دودھ میں چینی ڈال دی اور لاچی ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے اور کشن کی کلیننگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اگر ساتھ ساتھ کلیننگ نہ کریں بہت کھلا رہا ہو جاتا ہے کشن میں اور کھڑے ہونے کا ہی دل نہیں کرتا اس لیے ساتھ ساتھ اگر صاف کرتے جائیں تو بہت سسانی ہو جاتی ہے خاص طور پر رمضان میں موسیقی سپونز وغیرہ اور پلیٹس وہ سب کچھ ہولڈر میں لگا کے پھر ہم باقی تیاری کریں گے افتارج میں ٹائم بس ہونے والا تھا اور ایسا ایسا روزے گرم بھی ہوتے جا رہے ہیں شروع کے روزوں میں موسم کافی بہتر ہوتا تھا جس کی وجہ سے روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب جیسے آہستہ ایسا گرمی اسلام آدھ میں تو بلکل گرمی نہیں ہے باقی شہروں سے اگر کمپیر کریں تو کافی بہتر موسم ہے لیکن سٹیل روزہ پھر بھی لگتا ہے سٹوو بھی کلین کرنا تھا کلین نہیں تھا جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی وجہ سے وینس کیا گیا موچ ہی لگا دی انشاءاللہ یہ بھی جلدی کلین کروں گی شام کو بہت اچھا ہو گیا تھا موسم تھنڈا تھنڈا بادل بھی آگے تھے بارش کی چانسز تھے لیکن بارش ہوئی نہیں تھی روٹ چارٹ کے لیے فروٹس کٹ کر رہے ہیں اور گھر میں بھی آہستہ آہستہ جو اگر کچھ چیز پھیل رہی ہوتی ہے اس کو ساتھ ساتھ میں ٹھیک کرتی رہتی ہوں اگر صاف ہو گھر اور کچن بھی تو بہت اچھی سی فریش سی فیلنگ آتی ہے لیکن اگر کلین نہ ہو تو رگتا ہے ایک بوجھ ہے یہ ہے میرے دادا ابو ابھی میں آپ کو باہر کا ٹور کرواؤں گی ٹور نہیں ہلکی سی ایک کلپ میں نے لی تھی بس کیونکہ اس وقت محسنم کافی بہتر ہوا تھا یہ میں نے پارٹ میں چھوٹا سپارٹ ہے اس کے اندر دھنیا ہوگائی ہے مجھے بہت شوق ہے چیزیں ہوگانے کا اور اس کے اندر دھنیا کافی عرصے بعد ہوگائی ہیں جو مجھے بہت خوشی ہوڑتی ہے دیکھ کے میرے ہماری چوٹی سی ایک بلی ہے پیاری سی ہر وقت رونک لگا کے رکھتی ہے یہ اس میں اب کچن میں میں واپس آگئی ہوں اور فروٹ چارٹ تو پچھلی رسمی میں میں نے بتایا تھا پہلے دودھ پھر اس میں کریم اور شگر اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے جب وہ جوسی سا اور جب جھاگ آ جائے تو اس کے اندر پھر فروٹ شامل کر لینا ہے دودھ کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور بھی انہینس ہو جاتا ہے اور جی فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہے پھر پکورے تل رہے ہیں پھر سموزے تلیں گے اور ہماری افتار کی تیاری کمپلیٹ اپنے میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہے تو آپ لوگ ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو یہیں تک تھی افتاری کی تیاری ہو چکی ہے اور بس روزہ کھلنے والا تھا آپ سب لوگ اتنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ